ہاتھی اور چونٹی کی داستان ایک دن جنگل میں ہاتھی اور چونٹی کی دوستی ہوئی ہاتھی نے چونٹی کو اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھایا چونٹی نے کہا میں چھوٹی ہوں مدر میری بھی کچھ خوبیاں ہیں وہ اپنی محنت اور حمد کی کہانیاں سنانے لگی ایک روز جنگل میں بھاری بارش ہوئی ہاتھی کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک بڑے گڑے میں گر پڑا چونٹی نے اپنے دوست کو مشکل میں دیکھ کر ساری چونٹیوں کو اکٹھا کیا چونٹیوں نے مل کر ہاتھی کو باہر نکالا ہاتھی نے چونٹی کا شکریہ آدھا کیا اور کہا تم نے مجھے سکھایا کہ طاقت کا صحیح استعمال کیسے ہوتا ہے ہاتھی اور چونٹی نے مل کر جنگل کے دوسرے جانوروں کی بھی مدد کی اور ایک مثال قائم کی ان کی دوستی نے سب کو یہ سبق دیا کہ حجم اور طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں اصل چیز دوستی اور اتحاد ہے